ایک دن شہر کے ساری عورتیں اچانک سے پلیگنٹ ہو جاتی ہیں اور ان کے جنم دی ہوئے بچوں میں ایسی پاورس ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر سکتے تھے اب اس شہر میں آگے اور کیا کیا گھٹنائے ہوتی ہیں آئیے اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں اس مووی کا نام ہے village of the damned تو کہانی کی شٹارٹنگ ہوتی ہے ایک ٹاؤن کو دکھاتے ہوئے جہاں پر سب بھی لوگ ایک annual festival کو celebrate کرنے آئے ہوئے تھے اور تب ہی پورے دس بجنے پر ٹاؤن کے سب ہی لوگ اچانک سے بہوش ہو جاتے ہیں اب تھوڑی دیر بعد وہاں پر شہر کی لوکل پولیس اور کچھ سائنٹسٹ بھی آ جاتے ہیں تاکہ وہ یہ جان سکے کہ ایسا کیا ہوا اس کے بعد ایلن نام کا ایک لوکل ڈاکٹر بھی وہاں پر آتا ہے جو اس سمیں ٹاؤن سے بہار گیا ہوا تھا وہاں ایلن کی ملاقات سوزن نام کے ایک سائنٹسٹ سے ہوتی ہے جو ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگانے کے لئے یہاں پر آئی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چار بچتے ہی اچانک سے ٹاؤن کے سب ہی لوگ واپس اپنے آپ جاگ جاتے ہیں اس کے بعد سائنٹسٹ اور ملٹری کے کچھ لوگ ٹاؤن کو چیک کرنے کے لئے وہاں پر آتے ہیں پر تب تک وہاں پر سب کچھ نورمل ہو چکا تھا اس لئے وہ لوگ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اب اس کے کچھ دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاؤن میں ایک اور عجیب سی گھٹنا ہوتی ہے دراصل اس ٹاؤن کی ساری عورتیں ایک ساتھی پریگنٹ ہو جاتی ہیں جس کو دیکھ کر سب ہی لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں کی گورنمنٹ ان کو کہتی ہے کہ وہ سب ہی لوگوں کو سپورٹ کرے گی پھر وہاں پر سوزن سب ہی کو بتاتی ہے کہ جو بھی عورت بچے کو جنم دینا چاہتی ہے ان سب ہی کا دھیان سرکار رکھے گی ان سب ہی کو تین ہیزار ڈولرز کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی میڈیکل سویدہ بھی دی جائے گی اب یہ سب ہی باتیں سن کر ٹاؤن کی ساری عورتیں بچوں کو جنم دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اب جیسے جیسے سمیں نکلتے ہیں ان سب ہی پریگنٹ عورتوں کے لیے پریڈ ڈیلیوری کلاسز رکھی جاتی ہیں اور جب ڈیلیوری کا سمیں آتا ہے تب ان سب ہی عورتوں کو جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں جو کی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی ہے لیکن ان میں سے ایک عورت کی بچی مری ہوئی پیدا ہوتی ہے جس وجہ سے سوزن اس بچی کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنی لیب میں لے جاتی ہے اب جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے ان سب ہی بچوں کے دماغ کا وکاس نورمل بچوں سے جلدی ہو رہا تھا ان میں سے کچھ بچے تو ایسے تھے جو دو تین مہینے کی عمر میں ہی اپنا نام لکھ لیتے تھے اب ایسے ہی ایک دن بار بارہ نام کی ایک عورت اپنی بیٹی کے لیے سوپ بنا رہی ہوتی ہے پر تب ہی اس کی بیٹی کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سوپ بہت زیادہ گرم تھا پھر وہ بچی اپنی آنکھوں سے بار بارہ کو کنٹرول کرنے لگتی ہے اور تب ہی بار بارہ اس گرم سوپ میں اپنا ہاتھ ڈال دیتی ہے جس سے اس کا پورا ہاتھ جل جاتا ہے جس وجہ سے اسے ترنت ہسپٹل میں لے جانا پڑتا ہے اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹر ایلن اسے اس بارے میں پوچھتا ہے لیکن بار بارہ کو لگتا ہے کہ شاید اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا اسی لئے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتی اب اس گھٹنا کے بعد سے ہی بار بارہ ڈپریشن میں چلے جاتی ہے اور وہ ایک پہاڑ سے کوت کر آدم ہتیا کر لیتی ہے اب دیرے دیرے ایسے ہی سمیں گجرتے ہیں اور جیسے ہی وہ بچے سات سال کے ہو جاتے ہیں وہ سبھی بچے اپنی اپنی جوڑی بنا لیتے ہیں لیکن صرف ڈیویڈ ہی اکیلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی بہن مری ہوئی پیدا ہوئی تھی یہ سبھی بچے بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی آسانی سے کنٹرول کر سکتے تھے اب ایک دن ان میں سے ایک لڑکی اپنی آنکھوں کو چیکر وانے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے وہاں پر ڈاکٹر سے گلتی سے اس لڑکی کی آنکھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور تب ہی مارا نام کی ایک لڑکی وہاں پر آتی ہے اور اس ڈاکٹر کو اپنی آنکھوں سے کنٹرول کرنے لگتی ہے جس سے وہ ڈاکٹر نہ چاہتے ہوئے بھی خود ہی اپنی آنکھوں میں مار کر خود کو اندھا کر لیتی ہے اب یہ سب گھٹنائے دیکھ کر ان بچوں کے سکول کی پرنسپل کو لگتا ہے کہ ان بچوں کو سپیشل کلاسز کی ضرورت ہے اور اس کام کو کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر ایلن سے روکیشٹ کر دی ہیں پر ان بچوں کے کارنامہ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کی فرد جاتی ہے اور وہ منع کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی بہن نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ایلن سے الگ تھا اور اس کی ماں کے ساتھ ریلیشن بھی کافی اچھا تھا جو کی باقی سبھی بچوں کا نہیں تھا اب ایسی ایک دن ڈاکٹر ایلن اپنی مری ہوئی بہن کی قبر پر جاتا ہے وہاں پر اسے ڈاکٹر ایلن ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس کی بہن کو یہاں پر نہیں دفنائے گیا اس کے بعد ڈاکٹر ایلن بھی ایلن کی وائف کی قبر کو دیکھتا ہے اور وہ اسے سمپتی دینے کی کوشش کرتا ہے اب یہ دیکھ کر ایلن اسے کافی خوش ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ شاید ان بچوں کو چینج کیا جا سکتا ہے اسی لئے وہ اس پرنسیپل کی بات کو مان کر ان سبھی بچوں کو پڑھانے کے لئے مان جاتا ہے اب ڈاکٹر ایلن ان بچوں کو پڑھا ہی رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر پرنسیپل اسے کچھ کام کرنے کے لئے اپنے پاس بلا لے دیا ہے جس وجہ سے بچے خود ہی کتاب کھول کر پڑھنے لگ جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر نشے کی حالتے میں سکول کی صفائی کرنے والا آتا ہے اور وہ سبھی بچوں کو گالیا دینے لگتا ہے اور ایک بچے کو تو جھاڑو سے مارنے لگتا ہے جس سے ان سبھی بچوں کو لگتا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں اس لئے وہ سبھی بچے اس آدمی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں جس سے وہ آدمی پہلے تو سکول کی چھت پر چڑتا ہے اور پھر وہاں سے کود کر اپنی جان دے دیتا ہے دوسری طرف بچے سکول کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جس سے ایلن کو لگتا ہے کہ ان بچوں میں کچھ تو عجیب ہے اس کے بعد ایلن سوزن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ جو بھی ٹاؤن میں عجیب گھٹنائیں ہو رہی ہیں ان سبھی کے پیچے بچے ہی ہیں کیونکہ ان بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ہی ٹاؤن کے تیس لوگوں نے آتھا میتیا کر لی ہے اس کے بعد سوزن ایلن کو بتاتی ہے کہ اس طرح کے گھٹنائیں کچھ اور بھی شہر میں ہو رہی ہیں جہاں پر ٹاؤن کے سبھی لوگ اچانف سے بھیوش ہو گئے اور جب وہ اٹھے تب ٹاؤن کی سبھی عورتیں پریگنٹ ہو گئیں سوزن اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ سبھی بچے ایلین ہیں اور اس بات کو پروف کرنے کے لیے وہ ایلن کو اپنی لیم میں لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ اس مری ہوئی بچی کو لے کر آئی تھی پھر جب ایلن اس بچی کو دیکھتا ہے تو وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچی بالکل ایلین کی طرح ہی دیکھ رہی تھی اس کے بعد ایلن اپنے گھر پر آتا ہے جہاں پر اس کی بیٹی مارا اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ اسے اس کے دوستوں سے الگ نہ کرے اور اگر اس نے ایسا کیا تو چیزیں اور بھی جاتا بگڑ سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ ایلن کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اور اس کے دوست پاس میں ہی بنے ایک سینٹر میں رہنے جا رہے ہیں اس کے بعد وہ سبھی بچے مل کر اسے سینٹر میں رہنے کیلئے چلے جاتے ہیں پر وہاں پر ڈیویڈ کا من ان کے ساتھ جانے کا نہیں تھا ڈیویڈ کی موم اسے روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن ڈیویڈ پھر بھی ان کے ساتھ رہنے کیلئے چلا جاتا ہے اب اگلے دن ٹاؤن کا ایک آدمی اپنی بیٹی کو وہاں پر لینے آتا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کرتا ہے پر باقی کے بچے اس کو اپنی پاور سے کنٹرول کر لیتے ہیں جس وجہ سے وہ آدمی اپنی کار کو ایک پیٹرول ٹینک پر لے جا کر ٹکر مار دیتا ہے جس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اس آدمی کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف سوزن ایلن کو بتاتی ہے کہ سرکار نے ان ایلین کے بچوں کو ختم کرنے کا پلان بنائے اس لئے ملٹری اس کام کو کرنے کیلئے جلدی ہی ٹاؤن میں آنے والی ہے اب یہ سن کر ایلین کو بچوں پر ترس آنے لگتا ہے اس لئے وہ ان بچوں سے بات کرنے کیلئے اس سینٹر میں جاتا ہے پر وہاں پر ان بچوں سے بات کرنے پر ایلین کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر یہ بچے جندہ رہے تو پورے ٹاؤن پر بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے اب یہ سب سوچتے سے ہمیں ایلین اپنا دھیان سمندر کی طرف رکھتا ہے جس سے کہ کوئی بھی اس کا دماغ پڑھنا سکے اب اگلے دن جب ہمارا ڈیویڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک آدمی آ کر انہیں بندوق سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے ایسا کرتے ہوئے کچھ بچے دیکھ لیتے ہیں اور وہ اسے کنٹرول کر کے اس کے ہی کھوپڑی اڑوا دیتے ہیں اب اس آدمی کی موت کی خبر سن کر ٹاؤن کے سب بھی لوگ بھڑک گئے تھے اس لئے وہ سب ہی ان بچوں کو آگ سجلانے کیلئے جاتے ہیں لیکن تب ہی وہ بچے ان کو راستے میں ہی مل جاتے ہیں جس کو دیکھ کر ایک عورت انہیں گالیا دینا شروع کر دیتی ہے پر تب ہی وہ بچے اسے بھی کنٹرول کر لیتے ہیں جس سے وہ عورت خود کو ہی آگ لگا لیتی ہے دوسری طرف سوزن ملٹری کے آنے سے پہلے ہی اپنا آفیس کھالی کر رہی ہوتی ہے پر تب ہی وہاں پر وہ تین بچے آ جاتے ہیں اور وہ سوزن کو بھی کنٹرول کر کے اسے بھی جان سے مار دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایلن کو دیکھتے ہیں جو اپنی کار میں ڈائنا مائنڈ رکھ کر سینٹر کی طرف نکل رہا ہوتا ہے اور وہیں ملٹری بھی اس ٹاؤن میں آ جاتی ہے اور ان بچوں کو مارنے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی وہ سب ہی بچے ملٹری کے لوگوں کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں جس وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے پر ہی گولیا چلا کر خود کو جان سے مار لیتے ہیں اب تھوڑی دیر بعد ایلن بھی وہاں پر آتا ہے اور وہ ان بچوں کو پڑھانے کے بہانے ان کے سینٹر میں وہ ڈائنا مائنڈ سے بھارا ہوا سوٹکیس لے کر آتا ہے تاکہ وہ ان سبھی ایلین کے بچوں کو ختم کر سکے ایلن کو یہ پتا تھا کہ ان میں سے ڈیویڈ سب سے آلگ ہے اس لیے وہ ڈیویڈ کو اس کی کار میں سے بک لانے کے لیے باہر بھیج دیتا ہے پر تب ہی مارا کو اس پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے جس وجہ سے وہ سبھی مل کر ایلن کا من پڑھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اب وہ یہ سب کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی مہا پر ڈیویڈ اپنی ماں کے ساتھ آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر مارا اس کی ماں کو بھی کنٹرول کرنے لگتی ہے پر یہ دیکھ کر ڈیویڈ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ مارا کو دھکا دے کر اپنی ماں کے ساتھ مہا سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد وہ بچے پھر سے ایلن کا دماغ پڑھنے لگتے ہیں پر تب ہی وہ ڈائنا مائنڈ وہاں پر فٹ جاتا ہے اور ان ایلین کے بچوں کے ساتھ ساتھ ایلن بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد آکر میں ڈیویڈ اور اس کی ماں بچ جاتے ہیں اور وہ اپنی کار سے کسی دوسرے ٹاؤن کے لئے نکل جاتے ہیں اور اسی کو دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے